بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہو تمام بھائی بہن اچھا جی آج چار ٹوپک ہے ویڈیو میں ویڈیو پوری دیکھ نہیں ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جوال نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں کہا تھا کہ جانزب علم ادم امین صاحب کو پیسے دے رہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں اس کو پیسے دوں گا کہ اپنا نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر لے یار خدا کے لئے وہ خود لوگوں سے چندہ اکٹا کر رہے لیڈر لگائے جگہ جگہ میں کسی سے دولہ کسی سے پانچ لگ اپنے انویسٹوروں کو پورے کر لے جانزب علم کو بولے سمجھائیں نا ادم امین صاحب بزنسمن بندہ ہے اللہ کا لاکلاک شکر ہے وہ آوڈ کنٹری کا بندہ ہے یوکے کا بندہ ہے تمہاری طرح اس کو بولے پاکستانی نہیں ہے سمجھائیں لوگوں سے پیسے اکٹے کر کے کروڑوں روپے اور اس پر آپ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ وہ خود کروڑ پتی ہے کروڑ پتی الحمدللہ ایک فیملی ایک لونگ فیملی سے اس کا تعلق ہے اس کو یہ بتاؤں دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے انویسٹور آپ کو دے دوں گا آپ کے پاس کیا انویسٹور ہے مجھے پہلے یہ بتائیں یہ تو پاکستان میں الحمدللہ ادم امین صاحب کے ایک نام تھا ابھی بھی اس کا ایک نام ہے الحمدللہ بہت بڑا پروجیکٹ اس نے ہائرائز کیا ہے تو اس کو آپ بولو کہ آپ خود ایک موقف دے دو ویڈیو بناو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا یوٹیوبر پر کیوں ان بروسہ کرتے مجھے پہلے یہ بتائیں اب اس کو خود بولو ایک ویڈیو بناو اندر ایک آرڈ جائن زیب علم کو بولو کہ میں ٹھیک دے رہا ہوں کتنا دے گا دائی لاکھ زیادہ دے نہیں سکتا اس کے بعد جو اپنے انویسٹور وہ بیچارے تنگ ہیں تو دوسری بات یہ ہے نا کہ دائی نسیر نکلے کے اچھی سی ویڈیو بنائی ہے میں اگری کرتا ہوں اس ویڈیو کو کھولے گی اس میں اس نے ایک ازربائی کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا نا تو وہ ناقابل احترام ہے ہمارے لئے کیونکہ ہر بندہ بیٹی رکھتا ہے ہر بندہ میں بھی رکھتا ہوں الحمدللہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کوئی کہ رہا گا تو قسم ادا کی جان سے مار لوں گا تو بات یہ کہ ہر بندہ بیٹی رکھتا ہے لیکن کسی کے بیٹی کے بارے میں اسے نہیں سوچنا چاہیے بیٹی اللہ کا رحمت ہوتی ہے دوسرے کو گالی دے دو گانڈو کمینہ دلہ بے غیرت یہ دیا کرو اس میں کوئی یہ چلتا ہے یہ سوشل میڈیا پر چلتا ہے یہ الحمدللہ ہمارے جو انکر ہے ان کا بھی یہ سسٹم چل دے اس پر وہ دس بیس روپے کماتا ہے یوٹیوب سے تو اس چیز کے ساتھ میک رہی نہیں ہوں بقائے آپ نے ویڈیو بنائی ہے لیڈر کا مثال کتے کی اور بندر کی طرح ہوتا ہے لیکن مثابت اور آگے دو کے سامنے ناشتنا اس چیز پر میک رہی ہو آپ کے ساتھ آپ نے بہت اچھا ٹوپک لگایا آپ کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کتم اپنی چینل پر لگایا کیونکہ میں کسی کی ویڈیو اپنی چینل پر نہیں لگاتا ہوں تو آپ کو میں یہ کہہ رہو کہ الحمدللہ الحمدللہ ادم امین صاحب ایک وزنسمنٹ بند آئے اور دوسری بات یہ نا کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے صرف اکاؤنڈ بند ہیں اکاؤنڈ کھل جائے اس نے بولا کہ جس کا جو حق میں دوں گے انشاءاللہ تو میں بار بار آپ لوگ یہ تھا کہ آدم امین صاحب کی طرح آپ لوگ نہیں ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسے یہ سے بھائی جتنی بھی آل پاکستان میں پروپٹی ہے ساری یہ ساری فراد ہیں جو تیار پروپٹی ہے تیار آپ کسی سے لے تو آپ میرے پاس میں آپ کو دیتا ہوں جنزیب علب گلے اور میرے سامنے بٹھاؤں اتنا پروپٹی دوں گا کہ اس کے سوچ سے بھی زیادہ ہوگا پورے اسلامباد الحمدللہ ہمارے ہمارے بھوست کا ہے میں آپ کو بار بار یہ تھا ہوں پورے اسلامباد میں الحمدللہ سے الیکشن کوئی نہیں جی سکتا کسی ماں کا حلال ہے نہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی الیکشن جیتے جتنی بھی پروپٹی والے تو پروپٹی اتنا دے دیں گے اتنے زمینیں دے دیں گے بلکل الو سی الو پیر چیز کے ساتھ کلیر کر کے دیں گے تین مرلے سے لے کر پچاس کنال تک ہم دے سکتے پورے اسلامباد میں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے پروپٹی ہے تو یہ جو پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک جگہ پر کسی سے کرایب ہے لے لیے اگر بھائی یہ بلڈنگ سیل ہے پروپٹی دونست ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بندہ بنا رہے ہائی رائز وہ الحمدللہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہر بند آپ نے ساتھ ایک بندے کو ایک جیسٹ کر دے یہ کر دے وہ کر دے اور دوسری بات دے نا کہ جمال نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو پیار سے کہتا ہو تیر نصیر سمجھ جائے تو اس کے بعد اس کے بعد جو آزار بھائی کے بارے بھی اس طرح وہ لینگویج استعمال نہیں کرنا اس کے بات پتہ نہیں یہ اس پیار سے آپ کو بولے بتا نہیں جب غصے میں بولے تو تیر نصیر تیر کیا حل ہوگا یہ جمال کیے رہے ہمارا تو کوئی بھی نہیں اس نے بتا دیا آپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے گالی دیا کر کوئی پروہ نہیں ہے لیکن اظار کو گالی نہ دیا سارے ایک پلیٹ فارم پر ہے الحمدللہ ہم ایک بھائی ہے اب آپ دیکھ لو نا الحیات میں جتنے بھی ہمارے لیڈر ہے کہاں سے آئے پیسے کہاں سے کمائے آل پاکستان پروجیکٹ سے کمائے آدم امین سے کمائے یہ میں آپ کو بتا رہو آدم امین سے اس نے پیسے کمائے ان کے پاس سیکلے بھی نہیں تھی جتنے بھی لیڈر میں سب کے نام لیتا ہوں جتنے بھی لیڈر ایٹو زیٹ کوئی یوٹوبر ایک نیٹورکر ایک اللہ پروجیکٹ چلائے گا ایک نہیں دو دن تین چار 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 انشاء اللہ چلائے گا یہ کون سا سیو ہے کون سا سیو ہے جو ہر تاریخ کو فیس کر رہا ہر چیز کو فیس کی ہے جیل فیس کی ہر چیز فیس کی دالت دون اس کو بولا جاؤ ریلیز ہو جاؤ میں سین کر کے نکل جاؤ لیکن نہیں میرا سامن ہر چیز ہر تاریخ کو میں بھی فیس کر رہوں میں صرف بھائی کے ساتھ کھڑ ہو مجھے کسی چیز کے لالچ نہیں ہے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑ جب تک پاکستان پروجیک ایک ایک اوپن نہیں ہوتا آدم ممین صاحب کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اوپن بھی ہو گیا اس کو بولو گا سر بقائے آپ کی مرضی ہے کیا کر سمجھ جائیں تو ہمارے بھائی جب تک اس کے کون اوپن نہیں ہوتا اس مشکل میں الحمدل اللہ میں کھڑ ہوں میرے پاس بہت لوگ نے رہی ہے تو لاک دو لاک کے پیچھے تو آپ نے ایک بات بتائی تھی اس چیز کے ساتھ میں اگ رہی ہوں دیکھ اوپنی میں آپ کو پتہ میں ہر طریقے سے ویڈیو بنات ہوں الحمدل اللہ میری ویڈیو ہر بند پسند کرتے تنڈی جگہ پر گرم چیزیں تو مز آنا چاہیے تاہر بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کوئی پہلی دفعہ دیسے نہیں ہوئے یہ ہر جگہ میں ہوتا ہے ہر لوگ کرتے جب بندہ نند گلی میں جائے دام من کو میں جائے پیر سوا میں جائے مری میں جائے تو جگر ٹنڈی ہوتی گرم چیز تو لازمی ساتھ لے جانا پڑے گا تو یہ کل والی ویڈیو کا اپ کا ٹاپک تم میں نے دے دیا بقائے الحمدللہ جائے زیب علم کو بولو خود ویڈیو بناؤ ہمارے سامنے ایسے گندی زبان استعمال مت کرو ادامین صاحب کے خلاف کہ میں چندہ کیتے ہو کہ میرے بوس کا نام نہ لیا کرے الحمدللہ ہمارا اس کے پاس کروڑوں روپے ہے اور اس کا سیفٹی ہمارا کام ہے ادام امین صاحب کا اس میں ہماری جان بھی چلی جائے تو کوئی پروانی ہے میں نے گر والوں کو بھی بولا کہ اس کے خلاف کوئی بھی بات کرے کوئی اس کے زبان میں اس طرح زبان نہ لائے کرے زبان پر اس کا نام اور وہ بزنس من بند آئی آپ اب کیا ہے نیپ کی کسٹڈی میں آجاؤ گے انشاءاللہ ان قریب مہینہ ہے دو ہے تین ہے اس طرح بڑے بڑے لوگ آئے کارپ پتی لوگ گئے اس لام آب باد میک اس ٹریکشن آف انڈی میں کام کر دیں او نیپ کی کسٹڈی مہین آپ کون سی باغ کی مولی ہو تم ذرا کچھ کماؤ پھر پتا چلے گا کیا ہونے والا ہے اور پھر جب نیپ کسٹڈی میں جاؤ گے نا اس طرح سر دن پھر آپ کو پتا چلے گئی یہ دارے والے کی کسی کو نہیں چھوڑ تھے یہ بات یاد رکھو پاکستان میں الحمدللہ ہمارا پاکستان برجن کیس نیپ سے ختم ہو گیا صرف اگون کی انتظار ہے وہ کسی ٹیم بھی کسی وقت بھی کھل سکتا ہے الحمدلللہ میں تمام انویسٹور کو بھی بھی کہتا ہوں کہ ہم آدم امین صاحب کے ساتھ ہیں اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ شانہ بشانہ بقائے رہ گئی آدم امین صاحب جائے کہ شارہ دیتے تو پورے اسلام کورٹ میں سمجھ جائیں تب بھی کہ تو صدر جاؤ وہ کرنے دوں جو کرنے کرنے دوں اس کا نام جو بھی لے گا تو شلوار کرمی ستار کر لے کے جاؤ مون بندوں پاکستان زندہ باز پاکستان عدلیہ زندہ باز پاکستان آرمی زندہ باز پاکستان پروژیک زندہ